بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بیکری اسٹائل براؤنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور انتہائی لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی لو بجٹ ریسپی ہے یہ اور یہ آون اور ویڈاوٹ آون بیٹر اور ویڈاوٹ بیٹر ہائی اور لو بجٹ والے دونوں طرح کے لوگ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں بچے اور بڑے سبی کی فیورٹ ہوتی ہے براؤنی تو میں آپ کو اسے سات دن تک سیو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور لکھوالے مجھ سے کہ آج آپ کو آپ کی لائف کی بیسٹ براؤنی ریسپی ملنے والی ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بال میں ہم لیں گے چار عدد انڈے انڈے روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھیے گا اب اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح کا ہینڈ ویسکر بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو میں یہاں پہ الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں تو الیکٹرک بیٹر کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں ان انڈوں کو بیٹ کروں گی یعنی ایک منٹ تک تو یہاں پہ میں نے انڈوں کو ایک منٹ تک بیٹ کر لیا تھا تھوڑی اسی جاگہ آ جائے تو اب اس کے اندر ایڈ کروں گی پیسی ہوئی چینی 3x4 کپ گرامز میں 125 گرامز کے ایکول ہے 3x4 کپ کا مطلب ہے کہ ایک کپ کے اگر چار حصے کیے جائیں تو تین حصے چینی میں نے لے لی ہے اور ایک حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ یہ سارا کام ہینڈ مکسر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ جائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ اس سارے پروسس میں تو 20 سے 25 منٹ تک ہینڈ مکس کر کے ساتھ مکس کیجئے گا اور الیکٹرک بیٹر کا ٹائم ہے پانچ منٹ تک تو یہاں پہ میں نے پانچ منٹ تک اس کو بیٹ کر لیا ہے اور دیکھئے مکسر ہمارا اچھا خاصا فلفی ہو چکا ہے اور والیم بھی اس کا ڈبل ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ونیلا ایسنس ون ٹی سپون اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کپ کوکنگ آئل جو کہ ون ٹونٹی فائیو ایمل کے برابر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور بیٹر کو ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے یعنی اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تو بس یہاں پہ دیکھئے آئل جب ہم شامل کر دیں گے تو اس کو ایک سے دو سیکنڈ تک بیٹ کرنا ہے آور بیٹنگ نہیں کرنی آپ نے اس ٹیج پر تو بس اب بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اب لیں گے ہم ایک عدد چلنی اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے میدہ ایک کپ یعنی کی سو گرام کے ایکول اور اس ایک کپ میدے میں سے دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون میدہ نکال لیا تھا اور اس کی جگہ پہ میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے کوکو پوڈر ایڈ کر دوں گی ان دونوں چیزوں کو میں چھلنی میں ڈال لوں گی اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ایک چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا ان تینوں چیزوں کو وہ چھان لیں گے اکٹھے سے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مکسر ہے وہ ایری بنتا ہے اس میں کوئی لامپ یا گھٹلی وغیرہ نہیں بنتی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تمام چیزوں کو چھان لیا تھا اب میں ہینڈ ویسکر کی مدد سے ان کو مکس کروں گی ایک ہی ڈریکشن میں آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی یا لامپ وغیرہ نہ رہے تو یہاں پہ دیکھئے مکسر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کی فائنل کنسسٹنسی اب دیکھ لیجئے اب یہاں پہ میں ایک مولڈ لوں گی تو مولڈ کے لیے میں نے یوز کیا ہے ایک کلو مٹھائی ورہا ڈبا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک کلو مٹھائی کا ڈبا تھا جس کے اندر یہ بہت ہی زبردست براؤنی بن کے ریڈی ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں نے دیکھئے اس کو اچھی طرح سے پہلے گریس کر لیا تھا گریس کرنے کے بعد اس کے اندر بٹر پیپر آپ نے لگانا ہے کچھ اس طریقے سے کہ بٹر پیپر کو دونوں سائیڈ پہ لیندھولی سائیڈ سے کناروں سے تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف رکھئے گا یہ کیوں باہر کی طرف رکھا ہے میں نے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پہ دیکھئے اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی بٹر پیپر کے اوپر بھی اور اب یہ سارا مکسر جو ہم نے ریڈی کیا ہے اسے میں اس مولڈ کے اندر ڈال دوں گی تو ویورز اگر آپ کے پاس اس طرح کا مٹھائی والا ڈبا نہ ہو تو آپ اس کے لیے 8 ہنٹ کا مولڈ استعمال کیجئے گا جو کہ سکیر شیپ میں ہو اور اگر سکیر شیپ پر نہ ہو گھر پہ آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ کوئی سبھی سلور یا سٹیل کا باول استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے ہلکا سا ٹیپ کر لوں گی اور ایک عدد کڑاہی جو ہے میں نے چولے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم پہ کراہی بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے دس منٹ پہلے میں نے اسے چولے پہ رکھا تھا اس کے اندر میں نے ایک کٹوری رکھ دیا ہے ایسے سٹینڈ اور اس کے اوپر رکھ دوں گی اس مولڈ کو کور کر دوں گی اور اس کو بلکل لو دم والے فلیم پہ میں پکنے دوں گی تیس منٹ تک فلیم آپ نے بلکل دم والا رکھنا ہے تو جب تک ہماری براؤنی ریڈی ہو رہی ہے ہم اس کی فروسٹنگ دیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ادت فرائنگ پین اور اب اس کے اندر ڈالوں گی ون فورتھ کپ دودھ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کے نارمل چینی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون کوکو پورڈر اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی یہاں تک کہ کوکو پورڈر کی کوئی بھی گھٹلی وغیرہ باقی نہ رہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مکسنگ میں نے اچھے سے کر لی ہے اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے ابھی اسے چولے پہ نہیں رکھا یہ سارا کام میں نے کانٹر پہ کیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ مکسنگ اچھے سے ہو چکی تھی تو اب میں اس کو رکھوں گی چولے کے اوپر اور فلیم آپ نے بالکل لو ایسے رکھنا ہے جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں اس فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے تھک ہو کے یہ ایک پیسٹ کی شکل میں آ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک سو پچاس گرام ڈرک چوکلیٹ آپ چاہیں تو اس کے اندر نورمل چوکلیٹ جو گلی محلوں کی دکانوں سے ملتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چوکلیٹ ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور یہ سارا پروسٹی صاحب نے بلکل لو یعنی دم والی آنچ پہ کرنا ہے اس کو پکانے کا تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھکسی ہماری یہ فروسٹنگ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے دوسری طرف تیس منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے تو چیک کر لیتے ہیں اپنی براؤنی کو تو ماشاءہ سے دیکھیں کتنا زبردست ہمارا براؤنی کیک ریڈی ہوا ہے پھول کے بلکل سوفٹ انڈ سپنچی تو اس کے لیے ایک ٹوٹھپک لیں گے اس کے اندر انسٹ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ بلکل ڈرائے ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز چپکی ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا براؤنی کیک بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو نکال لیں گے اگر آپ کی ٹوٹھپک کے ساتھ کوئی چیز چپکی ہوئی محسوس ہو تو آپ اس کو چار سے پانچ منٹ مزید بیک کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو کڑھائی سے نکال لیا تھا اور کانٹر پر رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا تھا تو آپ نے تھنڈا کر کے ہی اس کو نکالنا ہے گرم گرم نکالنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے تھنڈا ہونے کے بعد میں بٹر پیپر کو اس طرح سے دونوں طرف سے اٹھاتے ہوئے اس کو نکال لوں گی تو یہی وجہ تھی کہ میں نے بٹر پیپر کو تھوڑا سا کنارے سے باہر کی طرف رکھا تھا کیونکہ ہم نے اسے نکالنے میں آسانی رہے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ یہ نکل کے باہر آ گیا ہے اور بہت ہی زبردست ہمارا براؤنی کے لیے جو کیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی شاندار سوفٹ اور سپنچی بن کر تیار ہوا ہے اب یہاں پہ اس کیک کو میں اسی طرح فریج میں رکھ دوں گی 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے کیک کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور اب میں نے اس کو نکال لیا ہے فریج سے اور اب میں اس کے اوپر فروسٹنگ جو کہ ہم نے تیار کی تھی چوکلٹ سوس کی وہ اس کے اوپر اپلائے کروں گی اگر آپ کی چوکلٹ سوس تھنڈی ہو جائے تو آپ اسے ہلکا سا گرم کر لی دیئے گا تاکہ تھوڑی سے یہ سوفٹ ہو جائے اور ایزیلی اس کے اوپر سپریڈ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے میری بھی سوسٹ تھنڈی ہو چکی تھی اچھی طرح سے اور میں نے اسے ہلکا سا بس گرم کیا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور اب میں اس کو اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دوں گی سپون کی مدد سے اور اسے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے بہت ہی ایزیلی اسے نائف کی مدد سے آپ سیٹ کر لی دیئے گا اب یہاں پہ اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے فریج میں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے براؤنی ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے پیسز کاٹ لوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑے چھوٹے جیسے چاہیں پیسز کاٹ سکتے ہیں میرے یہاں پہ تقریباً اس مٹیریل سے نو براؤنیز جو ہیں وہ ایک اچھے سائز کی بن کے تیار ہوئی تھی تو میں نے ان کی کٹنگ کر لی تھی تو یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے ان کی کٹنگ کرنی ہے اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کو چھے سے سات دن کے لیے سیف کیسے کر سکتے ہیں یعنی چھے سے سات دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزی لی تو ویسے بھی جب اس کو آپ چوبیس گھنٹوں کے بعد کھائیں گے تو اس سے اس کا فلیور جو ہے بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ زبردست اس کا فلیور لگتا ہے جب آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے براؤنی کو میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو سیلنگ ریپ لیں گے جیسے آپ فریش ریپ کہتے ہیں یا کوئی سا پلاسٹک لے لی دیا گا اس طریقے سے بچھا کے تو براؤنی کی جو چوکلیٹ والی سائیڈ ہے اسے آپ نے رکھنا ہے نیچے کی طرف اور اس طریقے سے اس کو پیک کر لینا ہے تو ان کو آپ ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی آئل بیس کیک ہوتے ہیں ان کی شیل ف لائف زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھئے تمام براؤنیز کو میں نے اس طریقے سے پیک کر لیا تھا اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی ویورز کہ گارنٹی ہے میری اس ریسپی کیلئے کہ جب آپ اسے ایک بار بنا کر سرف کریں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر والے بار بار ڈیمانڈ کریں گے آپ سے اس براؤنی کو بنانے کی اور آپ کی طریقے کرتے نہیں تھکیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک دکھا دیتی ہوں کاٹ کر بھی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کتنے سوفٹ سپنچی اور مزیدار براؤنی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کیجئے گا اسی نام سے ہومینٹ کچن سیکرٹس کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے تو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مک بولیے گا چینل پر اگر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ